یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ اس حدیث سے توحید کی جو اہمیت معلوم ہوتی ہے اور جو میں نے بیان کیا تھا صحیح مسلم اور تیرمیزی کی حدیث کہ اگر زمین اور آسمان بھر کے بھی کوئی گناہ لائے گا تو اللہ توحید ہے تو ماف کر دے گا تو ہمارے بہت سارے بھائی اس زعام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہہ رہے ہم تو توحید پرست ہے اب ہم گناہ زمین بھر کے کرے گا ابھی تو زمین آدھی بھی نہیں بھری ہے ہماری بچ جائیں گے یہ بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے ایک طرف ہم نے پڑا کہ ایک پرچی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی والی 99 رجسٹر کے مقابلے میں بھاری ہوگی دوسری طرف ہم کو حدیثیں صحیح حدیثیں یہ بیان کرتی ہیں بتاتی ہیں کہ بہت سارے لا الہ الا اللہ بولنے والے جانم میں ہوں گے امام بخاری نے باپ باندھا ہے اور اس میں حدیث بیان کی ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم میں نماز پڑھنے والوں کے آزائے سجدہ سجدے میں جو آزائے ٹکے ہوئے ہوتے ہیں زمین پر وہ نہیں جلیں گے اس لیے کہ سجدے میں جو اللہ کے سامنے ٹکنے والے آزائے ہیں ان پر جہنم کی آگ پر حرام کر دی جائیں گے اللہ کی طرف سے اس کا مطلب یہ کہ نمازی آدمی بھی جہنم میں جائے گا کہ ہاں علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے وضاحت فرمائی کہ لا الہ الا اللہ اس سے پتا چلا کہ ہر ایک کا لا الہ الا اللہ بھی ٹھیک تھاک نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ کی شرائط اور تقاضے ہیں ایک آدمی اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور لا الہ الا اللہ کو سمجھتا نہیں ہے اس کی شرائط کو پورا نہیں کرتا تو اس کا لا الہ الا اللہ ہو سکتا ہے کام نہ آئے اس کا لا الہ الا اللہ اس کی توحید ہو سکتا ہے کہ اس کی توحید توحید نہیں ہے لہذا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں رکھے گی